اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں سی ایس ایس کے لیکچر نمبر 11 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ان یوزرز کو پتہ ہے ان سٹوڈنٹس کو پتہ ہے جو میری لیکچرز کو فولو کرتے ہیں اور ڈیلی بیسز پر اٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم نے انٹرنل سی ایس ایس ٹارٹ کی ہوئی ہے جس میں ہم ٹیکسٹ کے کنٹرولز کے سیکھ رہے ہیں آج میں ٹیکسٹ کے مزید کنٹرولز کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم مزید کنٹرولز سٹوڈ انٹرنل سی ایس ایس سیکھیں گے تو سب سے پہلے جو اے بی ڈی کے نام سے فائل سیف پڑی ہے ڈیسکٹوپ پہ اس کو میں نوٹ پیڈ پہ اور گوگل کروم دونوں پہ اوپن کر لوں گی یہ دیکھیں گائز لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہ ٹیکسٹ کے کچھ کنٹرولز سیکھے تھے جس میں ہم نے ٹیکسٹ کو جسٹیفائی کرنا سیکھا تھا یہی سے ہم اب کام کو کنٹینیو کریں گے میں یہاں پہ ایک ٹیگ لکھنے جاری ہوں وائٹ کنکٹینیشن سائن سپیس نو ریپ ٹھیک ہے پہلے میں آپ کو گوگل کروم پہ ویو دکھا دیتی ہوں کہ فی الحال ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیکسٹ کس فارم میں آ رہا ہے یہ دیکھیں گائز یہ جو ایک لائن اوپر والی کمکلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد یہ جو سیکنڈ لائن سٹارٹ ہوتی ہے ایکچلی یہ ریپ ہوتا ہے ٹیک ہے یعنی کہ ہماری جو ٹیکسٹ جو ہے جو پیراغراف ہے ہمارا وہ ریپ کی فارم میں لکھا ہوا ہے لیکن جیسے ہی میں اس کو کروں گی نو ریپ تو آپ جو ہے وہ ویو دیکھیں گے کہ کیا اس کا ریزلٹ شو ہوتا ہے جی گائز میں نے لکھ لیا وائٹ سپیس نو ریپ اس کو کرتے ہیں سیف اور جا کے گوگل کروم پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ویو آ رہا ہے یہ دیکھیں گائز ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ یہاں سے ایک لائن کٹ ہونے کے بعد سیکنڈ لائن سٹارٹ نہیں ہو رہی بلکہ کیا ہو رہا ہے وہ نو ریپ ہو رہا ہے یعنی کہ ایک ہی لائن میں ٹیکسٹ کو کنٹینیو کر رہا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے نو ریپنگ ہوتی ہے بائی ڈیفالٹ بھی ہمارے پاس ٹیکسٹ ریپ میں ہی آ رہا ہوتے ہیں لیکن چونکہ مجھے آپ کو سکھانا ہے اس لئے میں نے آپ کو یہ سکھایا اگر آپ اس کو واپس ریپ کی پوزیشن پہ لے کر آنا جاتے ہیں تو آپ جسٹ کیا کریں گے آپ یہاں تو اسی کو ریموف کر دیں میں شک یہ جو نو ریپ لکھا آ رہا ہے کیونکہ بائی ڈیفالٹ بھی ریپ آئے گا اگر آپ اس کو بھی ریموف کر دیں گے ٹیکسٹ ریپ میں آ جائے گا چونکہ مجھے آپ کو سکھانا ہے اس لئے میں اس کو ریموف نہیں کروں گی ٹیک ہے تاں کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ ہم نے کیا کیا کام دن کی ہے تو میں کیا کروں گی اسی کو نیچے جا کے پیسٹ کر کے ریپ بھی لکھ دوں گی یہ دیکھیں گائز ٹیکسٹ ریپ ہو گیا ٹیک ہے یہ دیکھیں اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹیکسٹ کٹینیشن سائنڈ ڈیکوریشن انڈر لائن ٹیک ہے جو اس کا نام ہے وہی اس کا کام ہے لکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ویو آتا ہے جی گائز میں نے لکھ لیا انڈر لائن ٹیک ہے آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے کہیں پہ بھی اپنے ٹیکسٹ کو انڈر لائن کرنا ہے تو آپ انٹرنل سی ایس ایس کے تھروں اس طرح سے اس کو انڈر لائن کر سکتے ہیں ٹیک ہے آپ جیسے کہ آپ کو بولڈ کا میننگ بھی پتا ہے انڈر لائن کا بھی پتا ہے ایٹالیک کا بھی پتا ہے کیونکہ ہم ایسٹری اعمل میں بھی ان کے متعلق ڈسکشن کر چکے ہیں تو میں آپ کو اب سیف کر کے اس کا ویو دکھاتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے ٹیک ہے سیف کیا آپ کنٹرول ایس کے ساتھ بھی سیف کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے اب یہاں پہ بھی ری فرش کر سکتے ہیں اور یہاں پھر ایف فائف بھی پریس کر سکتے ہیں دیکھیں گائز اس نے ٹیکسٹ کو کیا کر دیا انڈر لائن کر دیا اگر آپ کو کہیں پہ بھی ٹیکسٹ کو انڈر لائن کرنے کی ضرورت پیش آئے تو آپ انٹرنل سی ایس ایس کے تھروں اگر اپنی ویب سائٹ بنا رہے ہیں تو آپ کیا لکھیں گے ٹیکسٹ کنکیٹینیشن سائنڈ ڈیکوریشن اینڈ کولن انڈر لائن سٹیٹمنٹ کلوزر ٹیک ہے نیکسٹ اسی کو میں کافی کروں گی چند اس کے ویوز میں آپ کو اور دکھاؤں گی جی گائز میں نے لکھا ٹیکسٹ ڈیکوریشن آور لائن ٹیک ہے آپ نے دیکھا کہ ہماری جو پروپرٹی ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کافی دفعہ کہ اس والی سائٹ کو بولتے ہیں پروپرٹی اور اس والی سائٹ کو بولتے ہیں ویلیو تو پروپرٹی ہماری سیم ہے ویلیو ہماری چینج ہے اس کو کرتے ہیں سیف دیکھتے ہیں کہ کیا بھی ہوتا ہے آپ کو اوبر لائن کا پتہ ہے ٹیک ہے یعنی کہ جو ٹیکسٹ کے اوپر لائن لگ جائے ٹیک ہے یعنی کہ اوپر والی سائٹ پہ جیسے انڈر لائن نیچے والی سائٹ پہ لگ رہی تھی نا لائن لیکن اوبر لائن میں کیا ہوگا کہ جو ٹیکسٹ جو لائن لکھی ہوگی ٹیکسٹ والی اس کے اوپر لائن لگ جائے گی یعنی کہ اوپر والی سائٹ پہ یہ دیکھیں گا آپ یہ مل سمجھئے گا کہ یہ بھی پتہ نہیں انڈر لائن یا نہیں آپ اوپر والے پیرا گراف جو چھوٹا سا ہمارے پاس پیرا گراف ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کی لائن اوپر لگی ہے نیچے نہیں لگی تو اوبر لائن کا کیا مطلب ہے کہ ٹیکسٹ کے اوپر لائن لگ رہی ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھی انڈر لائننگ ہی ہو رہی ہے نہیں آپ کو اوپر والے ٹیکسٹ سے پتہ چال رہا ہوگا کہ یہ اوبر لائن ہو رہا ہے ٹھیک ہے چلیں جی نیکسٹ کام کرتے ہیں اسی کو کاپی کروں گی جی گائز ابھی بھی ہمارے پاس پراپرٹی وہی ہے ٹیکسٹ ڈیکوریشن والی اور لائن تھرو یعنی کے ویلیو چینج ہو گئی اس کو کرتے ہیں ہم سیف اور چلتے ہیں گوگل کروم پہ کہ ہمارے پاس اب کیا ویو آ رہا ہے ٹھیک ہے لائن تھرو کا کیا مطلب ہے جی گائز آپ نے دیکھا کہ اس کو تو کوئی افیکٹ پڑا ہی نہیں جبکہ میں نے وہاں لائن تھرو لکھا بھی تھا تو اب ہمارا کام کیا ہے کہاں مسٹیک کی ہے وہ دیکھتے ہیں جی گائز میں نے یہ لائن کے بعد کنکیٹینیشن کا سائن نہیں لگایا لائن تھرو اس طرح سے رائٹ کرنا تھا اب اس کو کرتے ہیں ہم سیف اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ویو آ رہا ہے یہ دیکھیں گائز یہ لائن کو ایک طرح سے کٹ کرنے کا طریقہ ہے جیسے کہ ایس جی ایمل میں ڈیل والا آپ نے ٹیک سیکھا تھا نا کہ اس سے کیا ہوتا تھا کہ یہ ٹیکسٹ کو جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے ڈیل کر دیتا ہے کٹنگ کر دیتا ہے تو سیم اسی طرح جو انٹرنل سی ایس ایس ہے اس میں آپ نے ٹیکسٹ ڈیکوریشن لائن تھرو لکھنا ہے تو ٹیکسٹ کیا ہو جائے گا کٹ والی فارم میں آ جائے گا یعنی کہ ٹیکسٹ کو جس طرح ہم کٹ کرتے ہیں اسی طرح سے وہ شو کروائے گا جی گائز یہ ٹیکسٹ کے مزید کچھ کنٹرولز تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہو سکے تو آپ نیکسٹ اپنے فرنڈز کو اپنے کالیکس کو ٹیک ہے ان سب کے ساتھ اس کو شیئر کریں کائنڈلی اس کو لائک بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ٹیک کیر نیکسٹ انشاءاللہ مزید کچھ کنٹرولز کے ساتھ میں آپ کی ختمت میں حاضر ہوں گی اپنا بہت زیادہ کیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی